سیلیبریٹ تو ہر وننگ کو کرنا چاہیے اور جو کریڈٹ ہے تھیں کہ عمر ایسوسییٹ کو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ ندیم عمر صاحب ہی اس چیز کی پہل کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہمیشہ سے ایک کہنا چاہیے ربایت رہی ہے عمر ایسوسییٹ کی چاہے وہ انڈر نائنٹین ہو یا کراچی کی بڑی ٹیم ہو یا کوئی بھی ٹورنمنٹ میں ٹیمیں جیتی ہیں اس کو ہمیشہ ان کی اپریسیشن کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی تقریب سجائی جاتی ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ سندھیں اس دفعہ انڈر نائنٹین میں ون ڈے اور تھری ڈے ٹورنمنٹ جیتے ہیں اور بڑی اپریسیشن میری طرف سے بھی مبارک بہت 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 اور جس طرح ندیم مہین نے آج تقریب کی اور سب کو اکنالج کیا اور جس طرح انعامات دیئے ہیں بچوں کو ایسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بچے آگے فیوچر میں اپنا فیوچر بہتر کریں گے اور زیادہ کمپیٹیشن میں حصہ لیں گے تاکہ آگے الٹیمیٹلی پاکستان کی ٹیم میں آکے ملکی خدمت کر سکے ہمیں کچھ گھنٹوں بعد پاکستان سے کھڑا ایک جانت ہو ہونے والا ہے کیا آپ مشکل دیں گے نہیں خیالت ہے لیکن روایت کو ہی آپ کا چینل آتا ہے اس لیے میں نہیں لیکن چیزیں بہت چاہیں گی نہیں پہنچیں گی چیزیں بہت چاہیں گی مشکل ٹاسک ہے مشکل ٹاسک ہے بہت ناممکن نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پلیئر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ کنٹریبیوشن دینا ہے ٹیم مشکل ہے کنڈیشن مشکل ہے پاکستان کبھی بھی نہیں جیتا ہے ہنڈیا ہے وہ ہی ٹیم ہے جو سیریز جیت چکی ہے پچھلے سال اس کے علاوہ کوئی بھی ایشیا کی ٹیم ایسی نہیں ہے جس نے ابھی تک کوئی سیریز جیتی ہو سو اگین میں سمجھتا ہوں ایک opportunity ہے ہسٹری کریٹ کر سکتے ہیں اس ٹیم کا نام جو بھی 11 کھیلے کی ان دونوں ٹیسٹ میچز میں ان کا نام ہسٹری میں آ سکتا ہے کہ یہ وہ ٹیم تھی جس نے ہسٹری کریٹ کی آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا کے اور پاکستان کی پہلی ٹیم ملی جس نے آسٹریلیا کو ہرا ہے سو جیسے میں نے کہا کہ مشکل ٹاسک ہے ناممکن نہیں ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر پلئر کو ہر انڈیوزیل کو اپنی پرفارمنس دینی ہوگی ینگسٹرز بھی ہیں ٹیم میں اور کچھ پلئر ایسے ہیں تین چار جو آسٹریلیا میں کھیلے ہوئے ہیں زیادہ نہیں ہیں پر جنگسٹر جب ٹیم میں ہوتے تو بڑا جذبہ ہوتا ہے ٹیم کے اندھے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح نائنٹی ٹو ورل کپ میں ہماری اچھی لیڈرشپ تھی امید کرتا ہوں کہ لیڈرشپ اچھی ہو تاکہ ان بچوں کو نئے جو جذبہ ہے جو نیا خون ہماری ٹیم میں ان کو use کیا جائے صحیح وقت پہ صحیح موقع پہ ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اچھی پرفارمنس دے سکے مہین بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ نائنٹی ٹو کی ڈرگٹری وہ ایک ویڈرگٹری ہے ریڈرگٹری جائے لیکن اسے پارکل دے سکتے اسی جگہ پہ کھیل رہے ہیں کچھ اسپیریٹر دے سکتے ہیں یہ موجودہ ٹیم اسے تاکہ ہماری ہسٹری ہے جیسے میں نے کہا کہ ونڈے ورل کپ ہم جیتے ہیں نائنٹی ٹو میں نائنٹی سکس میں ورل سیریز جیتے ہیں تیز سیریز کبھی بھی نہیں جیتے ہیں تو ایک جیسے میں نے کہا نائنٹی ٹو کیاٹ کرنے جا رہے ہیں آپ یا ہسٹری کر سکتے ہیں کچھ اپورچونٹی ہے اگر ہر پلیر یہ سوچ لے کا جو بھی کھیل رہا ہوا کہ میں نے کچھ کچھ کنٹیبیوشن دینا ہے اور میرا نام آ سکتا ہے اور ہماری ٹیم کا نام اسٹری میں آ سکتا ہے تو ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے نا تو اس کو پوزیٹیو لی لینا ہے رادہ تن کہ آپ یہ سوچے کہ آسٹریلیا کی ٹیم بہت اچھی ہم سے اور ہم ان کے خلاف پرفارم نہیں کر سکیں گے تو ای تنک کہ اچھے بولروں کو اچھے بیکسمنوں گاؤڈ کرنا اچھے بولروں کو ٹیکل کرنا ایز اپروفیشنل یہ پاکستان ٹیم کے پلیئرز کا کام ہے اور ان کو کرنا چاہیے اور جیسے میں نے کہا کہ مشکل ٹاسک ہے ناممکن نہیں ہے تو مشکلات ضرور ہوں گی اس کے لیے آپ کو گرڈز جذبات آپ کے اس کو کنٹرول کر کے صحیح ایفرٹ کرنی پڑے گی تھوڑا اسٹرے کرنا پڑے گی تقریباً پچس سال ہونے والے پاکستان اچھے میں پیچھ تھی سلسل زبان پہلے ہی پاکستان اب ون سائیڈ آسٹریلیا کے مجھے آپ اس کیا سبیتے ہیں زبان پہ بہت بڑی مجھے جب پاکستان جاتے ہیں جو ایکس انگلیش جو کمینٹرٹرز آپ کے بڑی خارش اس کے ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ دنسل زبان پہ آپ تو کیا لگ رہا ہے کہ ساری چیز آپ کے سامنے کہ کیا یہ جو کٹنگل کیا گیا کوچ اور ایک ہی آدمی ہے اس پہ تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں بار بار یہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل کنڈیشن ہے مشکل ٹاسک ہے لوگ بھی آپ کے خلاف ہیں تو جب اتنے بڑے بڑے کرکٹرز اگر آپ کے خلاف بات کریں گے یا مجھے تو ایز ایک کرکٹر ہمیشہ اس چیز سے موٹیویشن ملا ہے کہ میں نے ٹاسک لیا ہے پھر ان کو غلط ثابت کرنے کا تو میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ ایک اپورچونٹی ہے اب ہم سب کو پتا ہے میں بھی ان کرکٹرز میں شامل ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ مشکل ٹاسک ہے ممکن بہت مشکل ہے کہ آپ ٹسٹریلیا کو آپ ٹسٹریلیا میں حراس کریں لیکن ناممکن تو نہیں ہے تو یہ ٹارگٹ لینا پڑے گا ہر پلیئر کو ہر انڈیویل کو اپنی زمداری لینی پڑے گی جو ٹسٹ کرکٹ میں کالٹی ہے ہماری جو پچھلے کچھ عرصے سے خراب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سوال ہے کہ آسٹریلیا کو ہم نے ہرائے نہیں ایسے تھوڑی سی وجہ پچھلے دس سالوں میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو بھی میں کہوں گا جس کی وجہ سے کالٹی تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے پھر فرس کلاس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پریویسلی اس طرح کی پریپریشن نہیں رہی ہے ایسے پلیئرز کو جنہوں نے نیجلی پرفارم کیا جیسے فواد عالم ہے اب ان کو پچھلے چھ سال سال سے ان کو موقع ہی نہیں ملا بیچار ہے وہ اتنا کمپیٹ کر رہا ہے اپنی ایفرٹ کر رہا ہے جو وہ کر سکتا ہے کلیر مل رہی ہوگی بٹ کالٹی کرکٹ کی کمی ہے ٹی ٹوئنٹی کو جب سے تقوییت ملی ہے پلیئرز کا زادہ رو جان ہے آمیر جیسے پلیئر ریٹائر ہو گئے ہیں واب جیسے پلیئر ریسٹ کر رہے ہیں وہ نہیں کھیل رہے ہیں تو زیادر سی پات ہے کہ ان پلیئروں کا ہونا امپورٹن ہے پاکستان کے لیے اور سیم ٹائم کالٹی بھی اسی وقت ہے جب آپ لانگر ورژن کی کرکٹ کھیلیں گے جب آپ نے اپنی تیادت جس طرح آپ نے اپنی تیادت کی بات کی اس وقت آپ کے بعد ایک تیادت ہی اب یہاں تیادت کی تبدیلی ہوئی ہے پاکستان ٹیم میں اس پر آپ کیا کہیں گے پرانی تیادت اور نہیں تیادت کس طرح دیکھیں گے کس طرح دیکھیں گے ابھی کپتان بن گئے جو طریقے کار اختیار کیا گیا تو میں اس کو قردام کرتا ہوں وہ غلط طریقے کار تھا اور سرفراز کو جس طرح تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے اٹھائے this is not the dignified way کسی بھی کپتان کے لیے I think کہ مزبہ جیسے سینئر لوگوں کو چاہیے تھا کہ جس طرح dignified way میں ان کو رخصت کیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کہ ان کا فرض بنتا ہے اگر میں نے ایک پریس کونفرنس رہی جنہوں میں کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نے ان کو اٹھائے تو آپ کا کام تھا میں سٹینڈ لینا اگر آپ سمجھتے تھے it means کہ آپ کے back of mind میں آپ سمجھ رہے تھے کہ سرفراز کو شاید کپتان نہیں ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں کی ایسے عوضوں پر رہنے والے لوگوں کی جب ٹیم کو وہ سپورٹ نہیں کرتے انڈویجنز کو سپورٹ نہیں کرتے تو کبھی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی آپ پر رسپیکٹ گین نہیں کر سکتے تو I think رسپیکٹ گین کرنے کے لیے آپ کو بھی اپنے پلیئرز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ان کے حق میں بات کرنی چاہیے اور بہت کہنا چاہیے کہ کھلے آم کرنی چاہیے اور دیکھیں مزیر آزم نے کوئی سفارج تو نہیں کی یہ سرفراز سب کو پتا ہمیں کہ بہت اچھا پلے رہے وہ نیچلی اب اس کی جو لیک آف فارم تھی اس کو مدنظر رکھ اس کو ڈراب کیا گیا تو وہ جب اپنی ان فارم ہو جائے گا دوبارہ رنس کرے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا میرے نہیں خیال کہ جتنا وہ ایبیلیٹی ہے اس کے اندر موکف یہ ہے گورمنٹ کا موقف یہ ہے ٹی ٹین ٹی ٹین اگین کرکٹ ہے گورمنٹ کا موقف ہونا چاہیے کہ ہاں ایپیل میں عمل آؤ نہیں کریں گے جیسے ایل میں عمل آؤ نہیں کریں گے جیسے انڈین اپنے پلیئرز کو کہیں اللہ نہیں کرتے گورمنٹ کو یہ کہنا چاہیے بہت دوسرے ملکوں میں جہاں پہ ایمیریٹس کرکٹ لیگ اور ایمیریٹس کرکٹ بورڈ انوال واس ٹی ٹین کے ساتھ میرا خیال یہی ہے کہ یہ ڈیسیشن غلط ہے جو پاکستان کرکٹرز کو اینو سیز نہیں دیں آپ پہ اپنے تعلقات خود دوسرے دنیا کے بورڈ سے میرا خیال اس معاملات پہ خراب ہوں گے میں بڑی بات ہو ہی آپ پہلی گوزر موسیقا پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور اچھا پہلے بھی تھا تو کوئیٹا گلیڈیٹر نے اس کو آفٹر آل انجریز کے ساتھ بھی کیا ہم نے اور اس کو بیسکلی اسی لئے کیا گیا تھا کہ وہ فیوچر ہے پاکستان کا تو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اچھا پر فارم کرے گا امیشہ یہ بات باتنگ اسٹرگل کرتی ہے اسٹرگل کرتی ہے اور اسٹرگلی ہمیں لے کر دیکھیں آپ کو ٹیسٹ میٹ جیتنے کے لیے بیس تو آؤٹ کرنے ہے نا اگر بیس آپ آؤٹ نہیں کریں گے بالنگ ہماری اچھی بالنگ ہے میں سمجھتا ہوں جو بالنگ کھیلنے جاری ہے جس کو میں توقع کر رہا ہوں اس پر یقیناً عمران خان ہوں گے ٹیم کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے فاز بولر نے جنہوں نے بھی آؤٹ کیا تھا عباس عباس آتے ہیں کہ عباس کو کل میرا نہیں خیال ہے کہ کھلانا چاہیے کل بٹ آپ کے پاس جو تینوں پیسرز ہیں اس میں ایک ایکسپیرینس بولر ہے موجود عمران خان موجود ہے شاہین شاہ افریدی ایک جنگ بولر ہے لمبے سپیل کر سکتا ہے جس طرح نسیم شاہ آیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ تین بولر اچھے ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس سپورٹ ہے یاسر شاہ جیسے تاپ کلاس گولر کی